ایتھنل الکوہل کیوں ناپاک اور حرام ہے؟ الکوہل تو ہوتا ہی ایتھنول ہی ہوتا ہے اس کے علاوہ جو الکوہل کی سیریز ہوتی ہے اس میں کئی نشاہ نہیں ہوتا تو انہوں نے پوچھا ہے کہ وہ ناپاک اور حرام کیوں ہے؟ تو دیکھیں ایک تو اللہ کا حکم ہے کہ شراب حرام ہے تو پھر اس کو رجس کا آگیا ہے ناپاک کا آگیا تو اس لحاظ سے وہ ناپاک بھی ہے اور ہر ناپاک چیز حرام بھی ہوتی ہے تو اس لحاظ سے قرآن کریم کے اسلوب سے ہمیں پتہ جلا کہ وہ ناپاک ہی نہیں ہے بلکہ حرام بھی ہے لیکن اس سے مراد خاص خجور اور انگور کی شراب ہے اس کے علاوہ جو الکوہل جب ہم کہتے ہیں تو الکوہل اصل میں پورے شراب پر اس کا اطلاق نہیں ہوتا شراب کا ایک بڑا ایکٹیو انگریڈینٹ ہے اس کے علاوہ بھی بہت سی چیزوں میں الکوہل پائے جاتا ہے یعنی صرف شراب کے اندر ہی اس کا ہونا کوئی ضروری نہیں ہے تو اس کے بارے میں ابھی مختی شباہ صاحب نے بھی بتایا ایک مسئلہ کچھ دیر پہلے کو ذرا تھا اس میں میں نے بھی ارس کیا کہ جو انگور اور خجور سے ہٹ کر وہ ہے الکوہل ہے تو اس کو ناپاک نہیں کہتے وہ قرآن کریم کے مطلوب میں داخل نہیں اور پھر یہ ہے کہ اس کی حرمت کا بھی یہ ہے کہ اگر وہ نشہ دے تو پھر وہ نجائز ہوتا ہے اگر نشہ نہ دے تو وہ نجائز نہیں ہوتا تو ان کے سوال کا جواب یہ بنے گا کہ ایک ایتھنال تو وہ ہے جو کہ انگور اور خجور کی شراب میں دا ہے وہ تو قرآن کریم کے اندر موجود ہے اور ریس کا لفظ اس پر آئے اور اس کے علاوہ جو الکوہل ہیں نہ وہ ناپاک ہیں نہ اس درجے میں حرام ہیں کہ ان کا ایک کترہ بھی حرام ہو تو اس لحاظ سے ان کے سوال کا تعلق اس سے نہیں بنتا